ہمارے بھی تر اگر کسی پرکار کی ڈھر نہیں ہے کسی پرکار کا بھائی نہیں ہے تو ہم اپنی منمرجی جو چاہے کر سکتے ہیں چاہے وہ کسی کا نقصان کرتا ہوا ہو چاہے کسی کا گھات کرتا ہوا ہو سکدائی کے ایک جیون چاہیے شانتیدائی کے ایک جیون چاہیے آنندائی اور آرامدہ کے ایک جیون چاہیے مل ملان کے ساتھ میں گھر چھلنا ہے تو انسان کی بھی تر بھلائیوں کے ساتھ میں اچھے گوناں کے ساتھ میں ڈھر کی بھی عوشتیں بڑھتی ہیں یعنی منش کی بھیدر کسی پرکار کا بھائی نہ ہو تو وہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے کوکرم کرنے سے اپنے من کو نہیں روکتا ہے وارن اپنے من مرجی کرنے لگتا ہے اس سے بھلے کتنے لوگ کا نقصان ہوتا ہو کتنوں کا گاد بھی کیوں نہ ہوتا ہو کتنوں کا درد بھی کیوں نہ ہوتا ہو پیڑا سے گزرنا بھی کیوں نہ پڑے لیکن جس کے جیون میں کوئی سدھانت نہیں ہے کوئی وصول نہیں ہے جس کے من میں کسی پرکار کا بھائی نہیں ہے اور بھلائی نہیں ہے ایسے منش لا پرواہی کی جیون کو جیتے ہیں اور اپنے من کی ابلاشوں کو اچھاؤں کو پوری کرنے کے لیے کسی پرکار کی قصر کو نہیں چھوڑتے ہیں منش کو کسی اور منش کے ساتھ میں بھائی ہونا چاہیے ان کے بڑوں کے ساتھ میں بھائی ہونا چاہیے اس کے بڑوں کا گروہ سمان کرتا ہے اس کے بھائے میں چلتا ہے اس کے پڑھو سنگھ اگر اس سمان کرتا ہے اس کے بھائے میں چلتا ہے اس کے ماتا پیتا کے بھائے میں چلتا ہے ان کی سمان کرتا ہے پرمشور کا بھائے میں چلتا ہے ان کا آدھر کرتا ہے تو انسان کوئی بھرائی کرنے سے کوئی بھی گلتی کرنے سے دو بار سوچنے لگتا ہے صحیح اور غلط کا پہچان کرنے لگتا ہے اور وہ رائے سے دور ہونے لگتا ہے ادھی منش کی بھیتر ان مولیوں میں سے ان ڈاروں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو مانش انسان نہیں ورن جانور سے بھی بتر ہو جاتا ہے برمشور کا بھائی جہاں پر نہیں ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے اور بھڑوں کا بھائی جہاں پر نہیں ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے ان کے بارے میں ہم نے بہت سے باتوں کو دھیان کیا ہے آسکہ ہماری دھیان کو آگے بڑھاتے سمیں نیاینک گرند جس پرکار کے دین چل رہے ہیں آئے وہیں پر جاتے ہیں کیونکہ اس رہنگ کی ان دنوں میں کوئی راجہ نہ تھا اس لئے مانش اپنی جس طرح کی من کرتا تھا اس پرکار کیا کرتا تھا کچھ گلت جیونوں کو دیکھا ہے اور اس کے گلت پرناموں کو دیکھا ہے آئے وہاں پر جانے سے پہلے اپنے آپ کا پرمشور گھاتے میں سمتن کرتے ہوئے اگر ہم بھی اس پرکار کے کسی بھی نہ دھر کے چلتے ہیں پرمشور کا بھائی کو بھی نہ مانتے ہوئے اپنی من کی اچھا کیا دار پر چلتے ہیں کسی کی برائی کرتے ہیں کسی کے گھات کرتے ہیں اور کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں ایسے من اگر ایسے ویچار ایسے صبح ہمارے بیتر ہیں تو آئیے ہم اپنے آپ کو پرمشور گھاتوں میں سمتن کرتے ہوئے ایک من ہو کر ایک جیت ہو کر سب ملکہ دعا کرتے ہیں سوارگی پیدا پرمشور آپ کے دہر ویوں ہو کر آپ کے بھائی میں چھوڑنا ہمارے آشش کا مول کارن ہوتا ہے اور پرمشور ہمارے بھلے جیون کا پروہ مول کارن ہوتا ہے ہماری تیشہ ہے ہماری مقام اور ہماری مجزل پروبو جی آپ کی چھاکیا دھار پر انہی پر تیہ ہوتا ہے آبھار آپ کی پرگٹ کرتے ہیں کرداد آپ کی ہوتا ہے کہ پروبو آپ نے ابھی دخمیں بہت آیت سے چلایا ہے اور آگے بھی پرمشور آپ چھلانے والے ہیں اس لئے آپ کو شکریہ دعا کرتے ہیں ایک نئے دن کے لئے پروبو جی دنیواد کرتے ہیں نئے آرم کے لئے پروبو جی آپ کے شکریہ دعا کرتے ہیں ہماری دن پر کی پریاست میں ہماری محنطوں پر پروبو اپنی سرکشہ ہم تک پہنچاتے ہوئے ہمارے لئے ساری بھلائے پروبو جی ہم تک لے کراتے ہوئے ساری کٹنائیں کو ساری پریشانوں کو مصیبتوں کو دکھوں کو دردوں کو ہر پرکار کی روکوں کو بیماروں کو ہم سے دور رکھنے کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کے دیوے سانے دن پر پروبو جی ہمزموں کے چلاتے رہیے اپنی مہیماسے میں بھرتے رہیے ایک اور دن پرمیشبار آپ کی سو بھاگی پروبو جی جہاں اپنے پردان کی ہیں شکر ادا کرتے ہیں ہماری پیتر پروبو جی کسی پرکار کی کلتی ہو پاپ و آپ رات ہو پروبو جی ہمیں پرمیشبار کو کرمی کے ساتھ چلتے ہیں ان سے ہمیں دور کرنے کے لئے دعا کرتے ہوئے اور آپ کیوں راکشت کرنے کے لئے پرادنہ کرتے ہیں پرادنہ سنکا پرمیشبار دیوترنے کے لئے دھنیوات کرتے ہوئے ہماری ادھار کرتا ہماری پروبو جی مسی کے نام سے اس پرادنہ کو مانگتے ہیں سنر کبول کر پتا آمین 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 آدھیاتمک جیون کی دینی کھراغ سن رہے ہمارے سارے پریشرتاؤں کو پروبو جی بھر بھکت گنوں کو پروبو جی بھر 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 جی مسی کی سپر باتوں اور سبودیں کہتے ہوئے ہم سب کا منپسند دھیان کے اندر آدھیاتمک جیون کی دینی کھراغ میں اور اس نائے دن میں آپ سب کا سواگت کرتے ہیں ہماری ادھیان یائیں کو گراند انیس ودھیا میں چل رہی ہے اس کو پہلو وچن سے پڑھتے ہوئے ہماری دھیان کو آگے بڑھائیں گے ان دنوں میں جب اسرائیان کو کوئی راجان نہ تھا تب ایک لیوی پورش اپرام کی پہاڑی دیش کی پرلی اور پردیشی ہو کر رہتا تھا جس نے یہودہ کے بتلہیم کی ایک سوریتن رکھ لی تھی اس کی سوریتن بیوچار کر کے یہودہ کے بتلہیم کو اپنے پتا کی گھر چلے گئی اور چار مینے وہیں رہی تب اس کا پتا اپنے ساتھ ایک سیبک اور دو گدے لکت چلا اور اس کے یہاں گیا کہ اسے سمجھا ہو جا کر لے آئیں وہ اسے اپنے پتا کی گھر لے گئی اور اس جوانس تری کا پتا اسے دیکھ کر اس کی بھیٹ سے آنا دیت ہوا تب اس کے سسور ارثات تو سری کا پتا نے بندی کر کے اس کو روک لیا اور وہ تین دن دکھ اس کے پاس رہا چوتے دن جب ایک پورک سویر اٹھے اور وہ چلنے کو ہوا تب سری کی پتا نے اپنے دھامات سے کہا ایک ٹکٹا روٹی کھا کر اپنی چیٹ ہڈا کر تب تم لوگ چلے جانا تب ان دونوں نے بیٹھ کر سنگ سنگ کھایا پیا سری کی پتا نے اس پرش سے کہا اور ایک راتی کے رہنے کو پرسن ہو کر آنندگر وہ پورش ویدہ ہونے کو اٹھا پرنت اس کے سسور نے بندی کر کے اسے دبایا اس لئے اس نے پھر اس کے یہاں رات بیٹھائی پانچوی دن بھور کو وہ تو ویدہ ہونے کو سویر اٹھا پرنت اس سری کے پتا نے اس سے کہا اپنی جی ٹھنڈا کر اور تم دونوں دن دن لے دکھ رکے رہا تب ان دونوں نے روٹی کھائی جب پورش اپنی سوریتین اور سیوک سمیت ویدہ ہونے کو اٹھا تو اس کے سسور ارتاس تری کے پتا نے اس سے کہا دیکھ دن تو ڈھلا چلا ہے اور سانجھ ہونے پر ہیں اس لئے تم لوگ رات بار ٹکے رہو دیکھ دن تو ڈوبنے پر ہیں سو یہی آنند کرتا ہوا رات پتا اور بیہان کو سویر اٹھ کر اپنا مارگ لینا اور اپنے دھیرے کو چلے جانا پرنت اس پورش نے اس رات کو ٹکنا نہ چاہا اس لئے وہ اٹھ کر ویدہ ہوا اور کاتی باندے ہوئے دو گدے اور اپنے سورہ دن سنگلے ہوئے یابوس کے سامنے تک جو یرشلم کہلاتا ہے پہنچا وہ یابوس کے پاس تھے اور دن پور ڈھل گیا تھا کہ سیوق نے اپنے سوامی سے کہا آہ ہم یابوسیوں کے اس نگر میں مڑھ کر دیکھیں اور اس کے سوامی نے اس سے کہا ہم پرائے نگر میں جہاں کوئی اسرائیل ہی نہیں رہتا نہ اتریں گے گبا تک بڑھ جائیں گے پھر اس نے اپنے سیوق سے کہا آہ ہم ادھر کے ستانوں میں سے کسی کے پاس جائیں ہم گبا وارامہ میں رات پیتائیں اور ان کے بنیامن کے گبا کے نکٹ پہنچتے موزدے سوری است ہو گیا اس لئے گبا میں ٹکنے کے لئے اس کی اور مڑھ گئے اور ابھیتہ جا کر اس نگر کی چوک میں بیٹ گیا کیونکہ کسی نے ان کا اپنے گھر میں ناٹک آیا تب ایک بڑا اپنے کھیت کے کام نپٹا کر سانچ کو چلایا وہ تو اپنام کی پہاڑی دیش کا تھا اور گبا میں بھردیسی ہو کر رہتا تھا پر انتوستان کے لوگ بھی نیا مینی تھے اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس یادری کو نگر کے چوک میں بیٹے دیکھا اور اس بوڑے نے پوچھا تو کدھر جاتا ہے اور کہاں سے آتا ہے اس نے اس سے کہا ہم لوگ تو یہودہ کی بتلہیم سے آ کر ابراہم کی پہاڑی دیش کی پرلیوں جاتے ہیں میں تو وہاں کا ہوں اور یہودہ کی بتلہیم تک گیا تھا اور یہوا کے بھون کو جاتا ہوں پر انتو کوئی مجھے اپنے گھر میں نہیں ٹکا تھا ہمارے پاس تو گھدے کے لیے پوال اور چارہ بھی ہیں اور میرے اور اس داسی اور اس جوان کے لیے بھی تو تیرے داسوں کی یہاں روٹی اور دھاک مدو بھی ہیں ہمیں کسی وستو کی گھٹی نہیں ہے وڑے نے کہا تیرے کلیان ہو تیرے برائے جن کی سب وستویں میرے سرحوں پر انتو راؤنٹ کو چوک میں نہ بھی تھا تو وہ ان کو اپنے گھر لے چلا اور گھدوں کو چارہ دیا تب پاؤں دھو کر کھانے پینے لگے وہ آنند کر رہے تھے کہ نگر کی لچوں نے گھر کو گیر لیا اور دوار کو کھٹکڑا کر گھر سے بڑے سوامی سے کہنے لگے جو پرش تیرے گھر آیا ہے اسے باہر لیا کہ ہم اسے بھوک کریں گھر کا سوامی ان کے پاس باہر جا کر ان سے کہنے لگا نہیں نہیں ہی میرے بھائیو ایسی برائی نہ کرو جو پرش میرے گھر پر آیا ہے اسے ایسی مرتا کا کام مت کرو دیکھ یہاں میری کماری بیٹی ہیں اور اس پرش کی سوریتین بھی ہیں ان کو میں باہر لیاوں گا اور ان کا پت پانی لو تو لو اور ان سے تو جو چاہے سو کرو پر انتے اس پرش سے ایسی مرتا کا کام مت کرو پر دو منش نے اس کی نہ مانی تب اس پرش نے اپنی سوریتین کو پکڑ کر ان کے پاس باہر کر دیا اور ان نے اس سے ککرم کیا اور رات بار وہ بھور تک اس نے لیلا کرڑا کرتے رہے اور پوفرتے ہی اسے چھوڑ دیا وہ سری پوفرتے ہوئے جا کے اس منش کے گھر کے دوار پر جس میں اس کا پتی تھا گر گئی اور اجالے کے ہونے تک وہیں پڑی رہی سویرے جب اس کا پتی اٹھ کر دوار کھلا اپنا مارگ لینے کو باہر گیا تو کیا دیکھا کہ میری سوریتین گھر کے دوار کے پاس ڈیوڈی پار ہاتھ ویلائے پڑی ہیں اس نے اس سے کہا اوٹ ہم چلے جب کوئی نہ بولا تب وہ اس کو گھدے پر لات کر اپنے ستان کو گیا جب اپنے گھر پہنچا تو چوری سے سوریتین کے انگن کر کے کٹا اور اسے بارہ ٹکڑے کر کے اسرائیل کی دیش میں بھیج دیا جتنوں نے اسے دیکھا ویسا باپس میں کہنے لگے اسرائیلین کے ممیسے دیشے چلے آنے کی سمجھ سے لے کر آج کے دن تک ایسا کچھ کبھی نہیں ہوا اور نہ دیکھا گیا سو اسے سوچ سمجھ کا سمجھتی کرو اور بتاؤ نیاین کے گرندوں نے اس ودھی آئے کا پہلا وچن سے لے کر انتی وچن تک ہم نے پڑھ کر سنا ہے سربردنباد کو دیکھتے ہیں اسرائیلین کا راجہ نہ تھا اسرائیلین کو کوئی اگوان نہیں تھا اسرائیلین کو پرمشور کے دھار میں چلانے والا ان کے بھائی میں چلانے والا کوئی بھی نہیں تھا اس لئے منشہ اپنی من کی چک کے آدھار پر وہ کرنے لگا جو اسے ٹھیک لگتا تھا دوسری بات دیکھتے ہیں ایک لیوی پورش اپرائیم کی پہاڑی دیش میں پرلی اور پردیسی ہو کر رہتا تھا جس نے یہودہ کی بت لہمے کی ایک سوریتن رکھ لی تھی سوریتن ارثات رکھیل کو رکھ لیا تھا اس کی سوریتن بیبجار کرتی ہے اور اس کے بعد اپنے گھر کو واپس لوٹ جاتی ہے اپنے پتا کی یہاں پا چار منہیں رک جاتی ہیں اسے لینے کے لیے اپنے سیوک کو لے کر گھردوں کی اوپر چل پڑا تھا اپنے سوریتن کے گھر پر پہنچنے کے بعد اس کی پتا اس سے پرسند ہو کر اس سے کہتا ہے کچھ دن یہاں پر رک جا تو وہ تین دن وہی پر رک گیا اور اس کے بعد چلے جانے کو جب اٹھاتا اس نے منہ کر ایک دن رک دیا ایسے کرتے کرتے اس نے پانچ دن اسے وہی پر رک دیا تھا لیکن اس کی آگے یہ لیوی پورش وہاں پر نہ رکنا چاہتا تھا اس لئے وہ آگے بڑھ چلا آگے بڑھ کر چلا جاتا ہے برائی اور خطرہ اس کا انتظار کرنے لگتی ہیں اس منشہ نے نا پہچانا تھا کہ اس کے سسر اس سے رکنے کے قارن کوئی تو خطرہ آگے ہے اس لئے مجھے رکنا چاہتا ہے اگر اس سمجھتی کر کے کچھ اور سمجھ وہاں پر رک گیا ہوتا تو اس کو اتنی نقصان نہ آتی اس کے وہاں سے نکل جانے کے بعد وہ چاہتا تھا کہ کوئی پردیسی کے گھر نہ جائے پر تو اپنوں کے گھر جائے اسرائیلوں کے گھر جائے اس نے نیچو پر بیٹھا ہوا دیکھا ہے اور ان سے پوچھتا کہ کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں ساری باتیں سننے کہ وہ تو کہتا ہے تیری ساری پریشن کی وسط میرے سر پر ہو آج میرے ساتھ آ کر کھاپی کار یہی پر رہ جا اس لئے بھی بیکتی نے سمجھتی کیا اور اس بڑے بیکتی گھر پر گیا رات کے سمجھ وہاں کی لچے منش آتے ہیں اس گھر کے دوار کو کھٹ کر آ کر اتنے پریشان کر دیتے ہیں کہ اس منش کو بہار ویجے کہ اس کے ساتھ میں بھوک کر سکے اس منش کے ساتھ میں بھوک کر سکے اس بات کو سنتے ہی صدوم اور امرو کے شہر ہمیں یاد آنا چاہیے صدوم اور امرو کے شہر کی مرش وہاں پر اتنے ککرمی تھے اتنے برے انسان تھے کہ بس ورکتتوں کے بھی چھوڑنے کے لئے صدر نہ تھے اس لئے ہم نے دیکھا ہے صدوم اور امرو کے شہر آگ سے اور گندگ سے کس پرکاسیں چلا کر بھسم کر دی گئی ہیں وہاں کے لوگ اتنے ککرمی تھے اتنے بھرے تھے وہی ککرم آزگیبہ میں دکھائی پڑتا ہے اس بڑے بیگتینوں نے بہت منانے کی کوشش کیا اپنی کوواری بیٹیوں کو دینے کی کوشش کیا اس کی سوریتن کو دینے کی کوشش کیا ویوانے کے لئے سمدھی کرنے کے لئے صدر نہ تھے اند میں اس پرش نے اپنی سوریتن کو باہر کر دیا جس کے ساتھ میں بھور تگلی لکڑا کرتے رہے اور پاہ فڑتے ہی اس کو چھوڑ کر چلے گئے پاہ فڑتے وہ سری اسی گھر تک آہ پہنچتی ہے جہاں پر اس کا پتی تھا وہیں پر گیر جاتی ہے اس کے پتے نے باہر جا کر اپنی مریوستری کو دیکھا اسے گدے پر لے کر اپنے گاؤں چلا جاتا اپنے گھر چلا جاتا ہے وہاں پر اس کے بارہ ٹکڑا کرتے ہوئے اسرائیل کی بارہ گھتر میں بیچ کر ایک سندے سے بھی جاتا ہے وہاں کے سب لوگوں نے کہا مصر سے چلے آنے کے بعد سے لے کر آنس تک نہ تو ایسا کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی دیکھا ہے آہم سمدھی کر کر اس کے بیشے میں چھچا کرتے ہیں یہ کیا ہے اور کیوں ہوا ہے اس کے آگے میں کیا کرنا چاہیے تیسری بات خطرے کی گھنٹی جب بزتی ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کچھ اور انتظار کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آگے کیا ہونے والا ہے اور کونسے سمیں مجھے کیا کرنا چاہیے اگر مرش اس پرکاس سے سوچنے لگتا ہے خطرہ کو ٹال سکتا ہے یہ دیوس لیوی نے رات بر وہیں پر انتظار کرتے ہوئے بھور کو اٹھتے ہی اگر اپنا مارک لیا ہوتا تو نشے وہ سورج ڈھلنے کے اندار اپنے گھر پہنچ گیا ہوتا اور سرکشت رہتا تھا چوتھی بات گرم کرنے والا انسان کسی پرکار کا بھائی کو نہیں رکھتا ہے پانچی بات اس ادھیائے کو اس گھٹنا کو اسرائیل میں جو کچھ ہوا ہے اسے لیکھ رکھنے کا اور ہمتہ پہنچانے کا کیوال ایک ماترد دیش ہے جس طرح کی برائی اور کوکرمی اسرائیل کے دیش میں ہم نے دیکھا ہے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ ایسی بات ہے کچھ ایسی گھٹنا یا پھر کچھ ایسے گھن ہمارے بھی تربی ہو جن کی بیچ میں ہم رہتے ہیں ان کی بیچ میں ہوسکتی ہیں تو ہمارے گیان کی بات یہ ہوتی ہے چترائے کی بات یہ ہوتی ہیں ایسی کوئی جگہوں پر ہمیں نہیں جانا چاہئے جہاں پر خطرہ ہے اور ایسی جگہوں پر ہمیں نہیں رہنا چاہئے پتابر میں شو دہای دیتے ہوئے سوٹی پرشم سا آراد نکرتے ہوئے آپ کی دیوی سانت میں ایک اور پار اپنے آپ کو دین اور نمبر کرتے ہیں ان وجنوں کے مادھین سے پروبو جی ہماری من کو پروبو جی جو کھیت پہنچی ہیں پیدا پر مشپا شتاب کرتے ہیں ہماری بیتر اگر ایسی کوئی بھاور نہ ہے پروبو کشما کرنے کے لئے دعا کرتے ہیں کسی پرکار کے بروجی ماحول ہماری چار اور ایسا کبھی نہ آئے اس کے لئے پرادھ نہ کرتے ہیں وجن سنے ہمارے سارے پریجنوں کے لئے آپ کی وقت گرنے کے لئے دعا کرتے ہیں وجہ آگئے بھی کیوں نہ ہو پروبو آپ کی سرکشہ پروبو ہمیشہ ان کے ساتھ میں رہے خطروں کو بھون سے دور رکھے کوکرم کو ان سے دور رکھے برائیں کو ان سے دور رکھے کسی پرکار کے نقصان پر وہ انہیں ناچ ہوئے اس لئے پرادھ نہ کرتے ہیں آپ کی سرکشہ کا قوچ ہمیشہ ان کے ساتھ میں رکھئے پرویدر آدمہ کبھی شیک میں اور اقوائے میں چلاتے رہیے ہم سے باتیں کرتے رہیے پرویشہ مسیح کی بادلوں کے آگمن کے لئے میں صدی کرتے رہیے پروکی بادلوں کے آگمن اگویلم ہوتی ہے کل صبح پھر سے بے ملکہ ستھی آراتنے کرنے کے لئے ہم سب کو سمال رکھنے کے لئے دعا کرتے ہوئے پرادھ نہ سنکا دیوترنے کے لئے دنیواند کرتے ہیں آدھر سمان مہمہ کے ساتھ میں ہمارے ادھار کرتا ہمارے پرویشہ مسیح کی نام سے اس پرادلوں کو مانگتے ہیں سنر قبل کر پتا آمین 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 گیان کی باتیں جب ہمارے پاس آتی ہیں سلاح کی باتیں جب ہمارے پاس آتی ہیں سمجھ کی باتیں سمجھداری کی باتیں کوئی ہم سے کہتے ہیں انہیں سننا چاہیے انہیں ماننا چاہیے ان کے ساتھ چلنا چاہیے پرمیشور کے یہ وجن ہمارے کانوں میں ہمیشہ گونستے رہے پرمیشور کی ویبستہ کی باتیں ہماری حردے پر ہمیشہ لکھی رہے اور ان کے آدھار پر ملک چلتے رہے پرمیشور کے سور کے لئے ہم سب لوگ ست ہو جائیں ہماری سیدو اور کاملہ کے ساتھ آنس کی دھیانج کئی پر سمحفت کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھی آدمی جیون کی دائنی کھراک کل پھر ملیں گے اپنا کھیال رکھئے اپنوں کو کھیال رکھئے دوسروں کا بھی کھیال رکھئے گاڈ بلیس یو